اسلام علیکم پیارے پاکستان آج ہم آپ کو اس کیپ کی ریسپی بتائیں گے اور بنا کے اس کو دکھائیں گے اس میں ڈلے گا شوگر، بٹر، ملک پاورڈر، وارٹر اور ڈرک چاکلیٹ اور میری بسکٹ تو لیجیے ہم شروع کرتے ہیں پہلے ہم نے ملک پاورڈر لیا اور اس کے بعد وارٹر ملک پاورڈر اور وارٹر کو مکس کیا اچھی طرح سا تھوڑا مکس کیا اس کے بعد بٹر اور چوکلیٹ جی ان سب چیزوں کو ہم نے مکس کر لیا سوائے میری بسکٹ کے اور اب ہم اس کو چولے کے اوپر پکائیں گے جب یہ پک جائے گا تو نیچے اتار کے میری بسکٹ اس کے اندر مکس کر کے ہم مولڈ میں اس کو بھر کے تھنڈا کریں گے یہ چولے پہ آگیا کی ببل آگیا اور اس میں سے جو بھاپ اٹھ رہی ہے اس ٹیم اس میں سے اتنی پیاری خشبو آ رہی ہے کہ ملک پاورڈر بٹر اور چاکلیٹ یہ سارا کچھ مکس ہوئے تو ایک بہت پیاری خشبو نکال رہا ہے بہت پیاری سمیل آ رہی ہے تو یہ کھانے میں بہت ہی مزیدار ہوگا ڈسکوٹ کو توڑ لیتے ہیں توڑ کے ان کو مکسر کے اندر مکس کر لیتے ہیں یہ ایسے موٹے موٹے ٹوٹے ہوئے جو ہیں ہم مسک میں ڈال کے مکس کر لیتے ہیں کچھ بسکٹ اس میں توڑ کے ڈالے گئے ہیں کچھ ثابت ہی ہیں تو اس طرح سے یہ مکس کیونکہ ان کا جو ہے جب ہم اس میں مولڈ میں مریں گے اس کو اور تھنڈا کر کے نکالیں گے اور اس کے بعد اس کے اوپر گلیکسی چوکلیٹ کی گارنش کر کے ڈال کے پھر ہم اس کو کٹیں گے تو بہت پیاری شکل آئے گی وہ بسکٹ بھی سادمی کٹیں گے پیارے ناظرین سمجھیں یہ ہم نے اس میں چھ پیکٹ میری بسکٹ ڈالے ہیں اور ان کو مکس کیا ہے چھ پیکٹ بسکٹ میں یہ بہترین مکس ہو گیا جی پیارے سا رہن یہ ہم اس میں ابھی مولڈ میں اس کو بھرکے ڈیپ فریزر میں رکھیں گے ایک گھنٹے کے لیے ایک گھنٹے میں یہ تھنڈا ہو جائے گا بلکل پھر اس کے بعد اس کی گارنش کر کے اس کی گیتو کار دیں گے اور ایک کیک بنا دیں گے اسی میں سے ہم اس کو نا اچھی طرح سے دبا کے تاکہ یہ چوکلیٹ کہیں کوئی سراخ وغیرہ نہ اس میں رہ جائے یہ سلی بران چوکلیٹ ہے اور ہمارے پاس یہاں ملکیز فوڈ میں بیک ہاؤس میں ملتی ہے اور میں جب سے باہر سے آیا ہوں مجھے یہی چوکلیٹ پسند آئیے اور اسی چوکلیٹ سے میں کام کر رہا ہوں تقریباً جتنے بھی میں نے کام کی ہے اسی چوکلیٹ سے کی ہے جو ناظرین یہ ابھی ہم لے آئے ہیں نکال کے ٹھنڈا ہو گیا یہ اور اب اس کے اوپر ہم کریم لگا کے گلیکسی کریں گے اس کو اور پھر فنش کر دیں گے وہ بٹر کریم یوز کر رہے ہیں جو میں نے سنیکرس کے لیے بنائی تھی وہ والی اور وہی بٹر کریم جو ہے کہیں بھی جہاں بٹر کریم یوز ہوگی وہی والی ہوگی کیونکہ وہ اوریجنل ریسپی ہے اب اس کے اوپر ہم یہ چوکلیٹ گلیکسی ڈالیں گے جو ہم یہ خود یہ تیار کرتے ہیں یہاں پہ اس کی بھی ایک علیبہ سے ریسپی ہے اس پہ ہم گلیکسی کی ہی تھوڑی سی گارنش کر دیں گے لائنگ جی ناظرین یہ ابھی ریڈی ہو چکا ہے بس اس کا ابھی کٹنے کا باقی رہ گیا یہ سامین میں اس کی بارنش بنا رہے ہیں جی ناظرین یہ پہ ہی گارنش کر دیں گے ناظرین ہم نے یہ گیتو بنا دی اس کی اور اللہ اس کیک بھی بنا دیا یہ اللہ اس کیک ریڈی ہو گیا اور آپ بھی بنائیے اور مزے لے لے کے کھائیے اوکے اللہ حافظ نیکس ٹائم دوسری ویڈیو کے ساتھ پھر حضر ہوں گے اللہ حافظ پاکستان زندہ آباد اللہ حافظ